خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے اسلام آباد چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالتی دروازے پر احتجاج انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے پنجاب میں انتخابات کے عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست پر سمات چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کی جس کے آغاز پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ نیا قانون بنا اس پر آپ کو نوٹس کر رہے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم ریویو آف جج منٹس اینڈ آرڈرز قانون کے خلاف کیس اور پنجاب الیکشن نظر سانی کیس دونوں کو اکٹھا سنیں گے الیکشن کمیشن نے مکمل انصاف کی فراہمی کے بارے میں بہت اچھے دلائل دیے یہ بلکل نیا کیس نہیں ہے یہ ایک قومی معاملہ ہے کیا آئینی ہدایت کو پس پشت ڈالا جا سکتا درخواست گزار کے وکیل علی زفر نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ ریویو آف جج منٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ آئین سے متصادم ہے جس کی شک پانچ کہتی ہے کہ ایک آٹھ شار کی شک تین کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ہوگا میری استعدہ ہے کہ شک پانچ کا اطلاق پنجاب کے انتخابات پر نہیں ہو سکتا مجھے یقین ہے کہ عدالت اس قانون کو کال ادم قرار دے گی اگر قانون برقرار رہے گا تو پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا پنجاب انتخابات نظر سانی کیس کو پرانے قانون کے تحت سنا جائے